اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے خطِ ایشی یہ اُبھار ماؤٹ آف وینس کہلاتا ہے اور یہ اُبھار ماؤٹ آف مون کہلاتا ہے ماؤٹ آف وینس جنسی بے قراری کو ظاہر کرتا ہے جنس پرستی کو ظاہر کرتا ہے اور ماؤٹ آف کمر بے چینی کو ظاہر کرتا ہے اگر ماؤٹ آف وینس سے ایک لکیر نکل کر ماؤٹ آف مون کی طرف جائے تو یہ ان دونوں اُبھاروں کے درمیان کنیکشن پیدا کرتی ہے جس کی بدولت انسان کے اندر جنسی بے قراری پیدا ہوتی ہے تو اس لکیر کو خطِ ایشی کہتے ہیں خطِ ایشی کہتے ہیں ویسٹن پامسٹری میں اس کو الرجی لائن کہتے ہیں یہ لکیر جس شخص کے ہاتھ پر ہوگی اس شخص کے اندر جنسی قوت معمول سے زیادہ ہوگی اور وہ نتائج سے بے نیاز ہو کر جنسی بیرہ روی کا شکار ہو جائے گا یہ لوگ جنسی افعال کرتے ہیں اور یہ حد درجے مادہ پرست ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ زندگی کا مقصد دولت کا مانا اور جنسی تسکین حاصل کرنا ہوتا ہے اور اگر یہ لکیر کسی بھدے ہاتھ پر ہو مثال کے طور پر انگوٹھا بھدہ ہو موٹا ہو لکیریں بھی موٹی ہو اور سہاتھ کھردرا ہو اور ہتیلی کی رنگت مدھم ہو گریڈلا وینس بھی پایا جائے دماغ کی لکیر اپنے مہور سے ہٹی ہو اور انگلیوں کی تیسری پور پر گوشت زیادہ ہو یا پھر گریل پائی جائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ قابل نفرت گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں غیر فطری افعال کرتے ہیں شراب پیتے ہیں عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور یہ پیدائشی طور پر ہی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں عموماً ایسے لوگ ڈاکہ زنی میں ملوث ہوتے ہیں چوری چکاری میں ملوث ہوتے ہیں اور یہ لوگ اپنی زندگی فضول ترین گزارتے ہیں ان کا مقصد ہی لوگوں کو تکلیف دینا ہوتا ہے اور جنسی بیرہ روی کرنا ہوتا ہے اور دولت کٹھی کرنا ہوتا ہے چاہے وہ ڈاکہ ڈال کے کریں چوری کر کے کریں کسی کے ساتھ غداری کر کے کریں ان کا مقصد صرف دولت اور جنسی حصول کی تقسقین ہوتی ہے یہ لوگ غدار بھی ہوتے ہیں اپنے دوستوں احباب اور اچھتداروں کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور یہ معمول سے زیادہ کسی نہ کسی ایسے کام میں ملوث ہوتے ہیں جو اخلاقی طور پر بہت زیادہ برا ہوتا ہے اور اگر جدید پامیسٹری میں دیکھیں ہم جدید پامیسٹری اس لکیر کو الرجی لائن کہتی ہے الرجی لائن سے مراد انسان کسی بھی چیز کی عادت بنا لے اس شخص کے ہاتھ کے اوپر یہ الرجی لائن ہوتی ہے چاہے وہ چائے کی عادت ہو سگرٹ کی عادت ہو کافی کی عادت ہو کسی بھی چیز کیا بے دریغ استعمال الرجی بن جاتا ہے اس وجہ سے اس کو الرجی لائن کہتے ہیں مائیکل جیکسن کے ہاتھ کے اوپر بھی الرجی لائن موجود تھی وہ نشہ آور عدویات کا بے دریغ استعمال کرتا تھا جس کی بدولت مسلسل استعمال سے اس کی موت ہو گئی اور اگر یہی لکیر کسی نفیس ہاتھ پر پائے جائے یعنی کہ دماغ کی لکیر اس کی شاندار دو شاخہ ہو ابھار اس کے اچھے طریقے سے پر گوشت ہوں تو ایسے لوگ آلہ درجے کے سٹیج ایکٹر ہوتے ہیں اداکار ہوتے ہیں ان کے اندر ایکٹنگ کرنے کی صلاحیتیں بڑی شاندار ہوتی ہیں اور یہ لوگ ویلن کا کردار بھی بڑے اچھے طریقے سے نباتے ہیں عموماً ہالی وڈ کے بالی وڈ کے بڑے اداکاروں کے ہاتھ کے اوپر بھی اس طریقے کا خطہ ایاشی پایا جاتا ہے اور خطہ ایاشی اور سفر کی لکیر کے درمیان توازن کرنا اور پہچاننا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے سفر کی لکیر بھی اسی جگہ پر پائی جاتی ہے اور خطہ ایاشی بھی اسی جگہ پر پائی جاتی ہے خطہ ایاشی ماؤٹ آف وینس سے شروع ہوتی ہے اور سفر کی لکیر ماؤٹ آف مون سے شروع ہوتی ہے یا عموماً زندگی کی لکیر سے سفر کی لکیر شروع ہوتی ہے موسیقی